میں سیدھے سیدھے صدر مشاہرہ سے اجازت طلب کرتے ہوئے ایک مطلعہ ایک شیر آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں اجازت ہے مطلعہ پیش کرتا ہوں یہ ہے کہ کہاں تلاش کروں تجھ کو پالنے والے کہاں تلاش کروں تجھ کو پالنے والے کہاں تلاش کروں تجھ کو پالنے والے کہ مردہ جسموں میں بھی جان ڈالنے والے کہاں تلاش کروں تجھ کو پالنے والے کہ مردہ جسموں میں بھی جان ڈالنے والے اور ہماری پیاس کا رشتہ ہے تیری رحمت سے زمیں کو چیر کے زمزم نکالنے والے ہماری پیاس کا رشتہ ہے تیری رحمت سے زمین کو چیر کے زمزم نکارے ہیں زندہ آمد کردھنا کے لوگوں اب تالیا نہیں آئے بڑا جلب ہو جائے گا تالیا ہو جائے برکو چوزو خروش کے ساتھ آگے بڑھانا ہے مائی پر آپ کے عمزد جبھرو جبھا 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 دوستو میں نے جس امیس سے میں نے جس امیس سے شیر پڑھا تھا آپ نے لاج رکھ لی میں پھر ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں شیر پہنچ جاتا ہوں کہاں تلاش کروں تجھ کو پالنے والے کہ مردہ جسموں میں بھی جانگ دالنے والے ہماری پیاس کا رشتہ ہے تیری رحمت سے زمین کو چیر کے زمزم نکالنے والے ایک مطلع ایک شیر اور آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں مطلع یہ ہے کہ اگر واسب بھائی اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو اللہ کی قسم جتنی دیر پڑھوں گا ایک بھی شیر کسی لڑکی کے حوالے سے نہیں پڑھوں گا قسم ہے مجھے اپنی اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو قسم اللہ کی جنت میں تم ہو اور غلط کرنے سے پہلے سوچ لینا رسول اللہ کی امت میں تم ہو ہی 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 ہے ہی 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 ہے بکٹر بھائی بکٹر سلطان پوری مالا ترن پہنائیے ہمجد بھائی کو ہمجد بھرو جبادی بکٹر سلطان پوری مالا ترن پہنائیے بہت شکریہ ایسا بڑا شیر پڑھنے والا شائر بہت شکریہ ہو بلکل مائک کے پاس پڑے مائک صحیح کم ہو قسم اللہ کی جنت میں تم ہو اور غلط کرنے سے پہلے سوچ لینا رسول اللہ کی امت میں تم ہو رسول اللہ کی رسول اللہ کی امت میں تم ہو صدر محترم صدر صاحب کی جناب خواہش ہے کہ میں ایک مقبض پہ پڑھوں اگر مغل سراوی کا آپ کی دعائیں ملوہی ہیں اگر ماں باپ کی خدمت میں تم ہو قسم اللہ کی جنت میں تم ہو اور غلط کرنے سے پہلے سوچ لینا رسول اللہ کی امت میں تم ہو رسول اللہ کی امت میں تم ہو میں ایک مطلع ایک شرور پہنچاتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ میرے حوصلے کی حوصلہ افضائی ہوگی میں مطلع پیش کرتا ہوں کہ اندھیرہ ہو تو اجالہ الہی دیتا ہے اندھیرہ ہو تو اجالہ الہی دیتا ہے کہ ذرہ ذرہ خدا کی گواہی دیتا ہے اندھیرہ ہو تو اجالہ الہی دیتا ہے کہ ذرہ ذرہ خدا کی گواہی دیتا ہے اور ہر ایک در پہ نہ پھیلا تو ہاتھ کو اپنے ہر ایک در پہ نہ پھیلا ہاتھ کو اپنے خدا سے مانگ کہ سب کو خدا ہی دیتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں تقدیر ہے زمانے کی اسی کے ہاتھ میں تقدیر ہے زمانے کی وہ جس کو چاہے اسے بادشاہی دیتا ہے ایک مطلع ایک شر اور پہنچاتا ہوں مطلع یہ ہے کہ بری ہر ایک عادت چھوڑ دی ہے بری 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 ہر ایک عادت چھوڑ دی ہے امبر صاحب بری بری ہر ایک عادت چھوڑ دی ہے میاں ہم نے شرافت چھوڑ دی ہے بری ہر ایک عادت چھوڑ دی ہے میاں ہم نے شرافت چھوڑ دی ہے اور تقبر سربلندی کا تھا جس کو تقبر سربلندی کا تھا جس کو زمینے وہ عمارت چھوڑ دی ہے تقبر سربلندی کا تھا جس کو تقبر سربلندی کا تھا جس کو زمینے وہ عمارت چھوڑ دی ہے زمینے وہ عمارت چھوڑ دی ہے تقبر سربلندی کا تھا جس کو زمینے وہ عمارت چھوڑ دی ہے ایک دو مطلع امران بھائی دو مطلے پڑھتا ہوں دو مطلے پڑھتا ہوں پہلا مطلہ یہ ہے کہ بیٹھے تھے جتنے ساپ میری آستین میں بیٹھے تھے جتنے ساپ میری آستین میں دفنا کے آ رہا ہوں سبھی کو زمین میں بیٹھے تھے جتنے ساپ میری آستین میں دفنا کے آ رہا ہوں سبھی کو زمین میں ایک مطلہ یہ پڑھتا ہوں کہ جلا کر بستیاں ویران کر دو جلا کر جلا کر بستیاں ویران کر دو یہ شاہی حکم ہے اعلان کر دو جلا کر بستیاں ویران کر دو یہ شاہی حکم ہے اعلان کر دو ایک مطلہ ایک شہر اور پڑھتا ہوں سنے کہ بکاؤ چیز میں اس کا کبھی شمار نہ کر بکاؤ چیز میں اس کا کبھی شمار نہ کر خوشی جو دے نہیں سکتا تو عشق بار نہ کر بکاؤ چیز میں اس کا کبھی شمار نہ کر خوشی جو دے نہیں سکتا تو عشق بار نہ کر اور تو ہے امیر تو اپنی حوض کے کاجل سے کسی غریب کے دامن کو داگدار نہ کر تو اپنی حوص کے کاجل سے کسی غریب کے دامن کو داگدار نہ کر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک مرتبہ دوستو ایک مرتبہ تالی بجائے گا یہاں آگئے ہیں اتنی آسانی سے کون فروضہ بات جائے گا ان کو سننے کے لیے یہیں سنتے ہیں یہیں ابھی میں ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں شیر رکھتا ہوں کہ بکاؤ چیز میں اس کا کبھی شمار نہ کر بکاؤ چیز میں اس کا کبھی شمار نہ کر خوشی جو دے نہیں سکتا تو عشق بار نہ کر اور تو ہے امیر تو اپنی حوص کے کاجل سے کسی غریب کے دامن کو داگدار نہ کر ایک مرتبہ دو تینشویر اور پڑھتا ہوں سنے کہ سبز پتے جب سے پیلے ہو گئے سبز پتے جب سے پیلے ہو گئے باغبا کے ہوش دھیلے ہو گئے اور تلخیوں کا زہر تو ہم نے پیا آپ کے کیوں ہوت نیلے ہو گئے اور زہر نہ فرد کا فضاء زہر نفرت کا فضاؤں میں گھلا پھل محبت کے دغیلے ہو گئے پھل محبت کے دغیلے ہو گئے پھل محبت کے دغیلے ہو گئے چاند بیچارہ کمارا رہ گیا پھل محبت کے دغیلے ہو گئے چاند بیچارہ کمارا رہ گیا چاندنی کے ہاتھ پیلے ہو گئے چاند بیچارہ کمارا رہ گیا چاندلی کے ہاتھ پیلے ہو گئے اور ایک ذراسی بات پر میرے خلاف گاؤں کے سارے قبیلے ہو گئے اور رہتے رہتے زبان دوستو زبان کبھی کبھی پسل جاتی ہے رہتے 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 اے رضا کانٹوں کے ساتھ پھول بھی اب تو نکیلے ہو گئے اے رضا کانٹوں کے ساتھ پھول بھی اب تو نکیلے ہو گئے سیاہ رات میں عمران بھائی سیاہ رات میں وہ ایسے مسکرائے ہیں سیاہ رات میں وہ ایسے مسکرائے ہیں یہ لگ رہا ہے کسی نے دیئے جلائے ہیں سیاہ رات میں وہ ایسے مسکرائے ہیں یہ لگ رہا ہے کسی نے دیئے جلائے ہیں اور تمہارے حسن کی خیرات مانگنے کے لیے نہ جانے کتنے ستاروں نے سر جھکائے ہیں نہ جانے کتنے ستاروں نے سر جھکائے ہیں موسیقی